بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج موقع دیا اپنا وقت نکالا ہماری پاک سننے کے لئے آج کا ہمارے جو یہ ریس ٹانفرنس یا علامیہ ہے وہ ثابت ریاست حنزہ اور موجودہ زلہ حنزہ جو کی انیس سو چورہتر میں باقاعدہ طور پر ریاست حنزہ زلہ حنزہ کو موجودہ زلہ حنزہ کو بلکی ایک ایڈیشنل زلے کا درجہ دیا گیا بعد از ہاں ایڈیشنل زلے کے بجائے اس کی کم کر کے اس کی حیثیت اس کو بلکی سب بیوزے بنائے گیا اسی طرح وہی ایک حلقہ جو کی حلقہ جی بیل اے سکس کے نام سے آج کہا جاتا ہے آج تک اس میں کوئی تبدیل نہیں آئی میں یا تمام ہم نمبردارانہ منزہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی بیل اے سکس جو ابھی تک ایک ہلقے کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے میں شاید ہی پاکستان میں کوئی ایک ہلقہ ہو جو انیس سو چورہتر شیہتر سے ایک ہی حلقے کے طور پر ہو اس وقت کہ وہ حلقے آج دو دو تین تین حلقے بن چکے ہیں لیکن واحد ہندہ کا حلقہ ہے اسی طرح ایک ہی حلقے پر کام چل رہا ہے ابھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نمبردارانہ منزہ اس ہماری اضافی سیڈ کے لیے کیوں ہم یہ یا اس نے شروع شروعات یا ملویس ہوئے نمبردارانہ منزہ یا ہندہ ریاست کے نمبرداروں کا کام ہندہ کے تمام مسائل امور میں میرا ہندہ اس وقت کے والی کے باقیدہ اس کے مشیر کے طور پر کام کرتے تھے وہ ایک وزیر ہوتا تھا میرا ہندہ ہوتا تھا اس کے نیچے تمام گاؤں میں نمبرداران ہوتے تھے جو اس کے مشیروں کے طور پر کام کرتے تھے اسی طرح آج بھی نمبرداران میں ہندہ یا نمبرداران ہم اس علاقے کے تمام چھوٹے سے بڑے مسئلے میں اپنے حوام ساتھ ڈائریک رابطے میں اور اسی رابطے میں ہمیں احساس ہوا محسوس ہوا کہ ہندہ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اور بلکی حل محرومی کے شکار ہو گئی ہیں ہمارے خاص طرح یوت جنریشن تو اس لئے ہم نے سوچے کہ کیوں نہ ہم اس مسئلے کے اوپر ایک باقیدہ ایک کچھ کا آغاز کریں اور اس سلسلے میں ہم آپ لوگوں کو زحمت دی ہے تو محترم صحافی حضرات نمبرداران ہنزہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کی ایک پریس کاؤنٹریس نمبرداران ہنزہ کی جانب سے ایک اہم اور فوری توجود طلب بنیادی معاملے پر اظہار خیال کرنے اور آپ کے ذریعے عوام عوام ہنزہ کے دیرینہ متاجبے کو پیش کرنے کے لئے گیا ہے گلگت بتیستان اسمبلی میں ہنزہ کے عوام کی تعداد کے مناسبت سے مناسب نمائندگی سے محروم چلے آ رہے ہیں اب ایک دفعہ فیل الیکشن کا وقت آگیا ہے لیکن ہنزہ کی زافی سید کے لئے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے اس لئے ہم نمبرداران ہنزہ نے اس سلسلے میں پہل کیا وقت پر آواز اٹھائی جائے اور ہنزہ سے تعلق رکھنے والے سیاسی قیادت کو بھی ایک جگر بٹھا کر عوام کی اس دیرینہ متاجبے کو منظور کروانے کے لئے مشترکہ حکمت عملی تیار کر کے جدوجہت کی جائے اس سلسلے میں ہنزہ کے تمام نمبرداران نے عوام کے دیرینہ متاجبے کو دوراتے ہوئے اپنے ایک گزشتہ اجلاس میں ہنزہ کے لئے جی بی اسمبلی میں کم از کم ابھی تین سیٹوں کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قراردات ممضوع کی ہے جو آپ کے ساملے پیش کیا جا رہا ہے اور ہم اس بنیادی مطالبے کو ہنزہ کے تمام سیاسی جماعتوں انسانی حقوق کے سرگرم کا خونوں عمائدین اور سویل سوسائیٹی کے اشتراک سے آگے بنانا چاہتے ہیں اس لئے آشورہ محرم کے بعد تمام سیاسی جماعتوں سرگرم شخصیات اور اہل فکر سے رابطہ کر کے ایک مشترکہ اجلاس لائے جائے گا جس میں مطالبے کی منظوری کے لئے حکمت عملی ترقیب جید جائے گی ہم یہ واضح کرنا چاہتا ہیں کہ نوازرانہ ہنزہ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے یا نظریہ سے بھی نہیں ہے ہم اس ایک ملکاتی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے عوام کی سب سے بڑی محرومی کو دور کرنے پر متفق ہیں اور اس کے حصول کے لئے قوائلی ضوابط کے اندر رہتے ہوئے پر امن جمہوری سیاسی عدالتی و آئینی راستہ افتیار کرنے کا حق محبور رہتے ہیں والسلام آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس کے بعد اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کا کچھ ہے فورم اوپن ہے آپ کے سوالات ہیں کہ ہمارے ساتھیوں پرکوری پاس اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کا بہت ہو چکریہ آن کا یہ موقف اے صرف نمبردار صاحبان کا موقف نہیں ہے بلکہ خونزہ کے تمام عوام کا یہ مطالبہ ہے بے ذریعہ یہ نمبردار صاحبان کے تو آپ تک پہنچائے گئے تو میں مزارش کروں گا کہ یہ چھتی سالوں کا جو محرومی ہے جو نمائندگی حق نمائندگی کا اس سے ہمیں جو محروم رکھا گیا ہے گنزہ کو یہ صرف نمبردار صاحبان محسوس نہیں کر رہے ہیں بلکہ نمبردار بیسک گراؤنڈ کے جو لیڈرز ہیں وہ ہر میفیل میں ہر خوشی غم کے میفیلوں میں گراس لیول پر عوام کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ہر دوسرا بندہ ہر دوسرا خاتون یہ مطالبہ کرتی ہے کی ہماری حقوق ہمارے محرومیاں ہمارے مسائل نمائندگی کی وجہ سے جو ہماری اس رقبے کے لحاظ سے آبادی کے لحاظ سے جو پہلے سے جو ڈلمیٹیشن ہو کے پچھلا کئی عدوار سے وہ التوا کا شکار ہے اس سارے محرومی کا ہم سمجھتے ہیں کی ہماری نمائندگی کا نہ ہونا یہ ہم آپ کے سامنا آیا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے جو معززین یہاں بیٹھے ہیں یہ یہ پھر آپ کو بتا دیں گا ہمیں ریزرویشن دو چیزے میں ایڈ کرنا چاہوں گا آہ ظاہرش یہ ہے کی بنیادی طور پہ یہ جو مطالبہ ہے نیا مطالبہ نہیں ہے ہنزا والوں کا یہ اس زمانے میں ڈی لیپیٹیشن ہوئی تھی اسمبلی کی سی ٹو کی تپو ہنزا کی نہیں ہے یہ انیس سو چورانوے میں انیس سو چورانوے میں جس وقت سولہ سی ٹون کو چھبیس کیا اور سو چوبیس کیا گیا آٹھ کا اضافہ کر کے اس وقت سے ہنزا کے ساتھ جو نائسافی ہوئی ہے تب سے ہنزا کے عوام یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں ہر الیکشن کے وقت پہ یہ مطالبہ تسلسل سے کرتے رہے ہیں اور اس کو کوئی نیا مطالبہ نہ سمجھا جائے میں پہلے سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا اس میں دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اسی جدوجہت کے نتیجے میں دو ہزار تین میں اس زبانے میں گلگت کا عرق سے یا گلگت کے زلے کا انداز ہنزا نگر گلگت سب ریویجن سارے شامل تھے اس زبانے میں الیکشن کمیشنر نے ہنزا کے اس مطالبے کو اصولی طور پر قبول کرتے ہوئے کہ یہاں پہ آبادی زیادہ ہے ان کو سیٹ دینا ان کا حق بنتا ہے انہوں نے ڈی لیمٹیشن یعنی نئی حقہ بندی کے لیے کمیٹی بنا دی ڈی لیمٹیشن کا پروسس ہوتا ہے جس میں ڈی لیمٹیشن کمیٹی اپنی تجاویز تیار کرتی ہے اس کو پبلک کرتی ہے پبلک کرنے کے بعد اس کو اوپر تیس دن کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر وہ عوام سے تجاویز لی جاتی ہیں اس پہ شکایات لی جاتی ہیں ہر بندہ ازاد ہوتا ہے اس کے اندر کی اپنی رائے دے دے وہاں پہ جو ان کو تجاویز آ گئیں ان کی بنیاد پہ انہوں نے ایک سیٹ کے اضافے کا سفارش بنا کے سمری اس کی جب بیجی گورمنٹ کو الیکشن کمیٹر نے اس زمانے کے اٹسپیشن نے اس سے اتفاق اس بنیاد پہ نہیں کیا کہ دو ہزار چار کے الیکشن چونکی قریب آ چکے ہیں اور سردست اس سیٹ کا دیا جانا ممکن نہیں ہے اس سے کمپلیکیشن پیدا ہوگی تو لہذا دو ہزار چار کے الیکشن ہونے کے بعد اگلے جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر ہمزہ کے عوام کو نمائنگی اگلی سیٹ کی دی جا سکتی ہے دی جائے سارا دستی ممکن نہیں ہے اس میں اب ہمیں نہیں پتا حکومت کی کیا مسئلہ چابل تھی کیا وہ انتظامات نہیں کر سکتے تھے ہمارے حلقوں کی قبضی کے لیے یا اس سے دوسرے سیکریٹری اس زمانے کے ان کی دسخط سے ایک لیٹر آگی گیا جس پہ یہ کہا کانا ڈیویجن گیا کانا ڈیویجن میں انہوں نے یہ کہا کہ اس سٹیج پہ یہ ممکن نہیں ہے اس ویسے وہ روک گئی بار دو ہزار چار کے الیکشن ہو گئے اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا دو ہزار نو کے الیکشنز کا دو ہزار نو کے الیکشنز آپ کو پتا ہے گولتستان گورننس ان سیلف امباؤونٹ آرڈر آیا ایک نریا پورا پہ گئی تھا جس کا اندر پورا سٹرکچر چینج ہوا اور ایک طرح کا صوبائی سیٹم جو یہاں پہ سمدی کا نام دیا گیا اس میں سپریمی پیلٹ کورٹ کا نام آیا جس میں گورننر چیف منسٹر منسٹر یہ سارے عوضے پہ ہوا نہیں کرتے تھے یہ ساری چیزیں آگئیں اس وقت ہنزہ کے اندر یہ توقع تھی کہ ہنزہ کے لوگوں کو سیٹ کم از کم ایک سیٹ کا اضافہ تو کیا جائے گا اور ہمیں ہماری جو محلوم رومی ہے نمائنگی کی وہ پوری کی جائے گی بدقسمتی سے اس زبانے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کے ہنزہ کی جو کارکونس ہے اور جو یہاں کی لوگ کا قیادت تھی یہ بھی اندھیرے میں رہی ان کو بھی آخریات تک یہ امید تھی آخری وقت تک کہ ہمیں سیٹ دی جا رہی ہے این وقت تک جب پیکیش کیا اعلان ہوا تو اس کے اندر سیٹ نہیں تھی وہ وہی پرانی جو وہی چوبیس سیٹیں ویسے کے ویسے الکھی گئی نہیں دی گئی اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم اگلے الیکشن تک سیٹ دے دیں اس کو آپ ہونے تے اور اس زمانے میں بھی انہوں نے کبھی ٹیکنوکریٹ سیٹ دے کے یا کبھی خواتین کی جو ریزرو سیٹے ہوتی ہیں اس پر نباہدگی دے کے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی گئی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹے ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں ہوتی ہیں جن کا کوئی حلقہ نہیں ہوتا ہے وہ عوام کنمائی نہیں کرتی اس وقت سے آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ہماری خواتین بھی رہی ہیں ہمارے ٹیکنٹریٹس بھی رہے لیکن اس کا عوام کو اس طرح ایسا کوئی فاجہ نہیں ہوا چھبیس سال ہو گئے انیس سو چورانوے سے لے کر سر دو ہزار ان چھبیس سالوں کے اندر ایک حلقے کا فنڈ کتنا ہوتا ہے ایڈی ٹی میں اس کی اگر آپ کے اوپیشن کریں تو وہ عربوں بھی جاتا ہے تو منزہ کو اس طرح سے کولیٹ فنڈ کے اندر عربوں روپے کا نقصہ آج جو ہم مزا والے بجری کے لیے رو رہے ہیں ہم اسباب کے لیے رو رہے ہیں ہم اچھی تعریف داروں کے لیے رو رہے ہیں ہم صاحب پانی کے لیے رو رہے ہیں ہم آپ پاشک کے لیے رو رہے ہیں ہم پہ یہ جو سارے مسائل ہیں پیسے نہیں ہوں گے تو دارے اوپر سے تو وہ گر نہیں سکتا ان پیسوں کے نہ ہونے کی ویسے عوام کی جمعہ دیگی نہ ہونے کی ویسے اوپر اوپر سے ہونزہ کا اس طرح سے ہے کہ اس کی آبادی کے قطع سے غذر اس راقے کو بھی آپ دیکھیں تو گلگت بلدستان کے بہتر ہزار چار سو پچاس پرمیل مربع کلومیٹر کے علاقے کے حضر دس ہزار ایک سو دس کلومیٹر سو پر ہونزہ کا ہے آپ اس کی لنس دیکھیں شیمشال کی ویلی ہے آپ کے سامنے مزگر کی ویلی ہے آپ کے سامنے چپورسن کی ویلی ہے آپ کے سامنے ان فار فلنگ دور دراز کی جو ہماری وادیاں ہیں وہاں تک آبادی اگر پارسلی بکھلی ہوئی آبادی ہوئی ہے تو وہاں جو رہنے والے انسان ہیں ان کو جدید سا بڑیات دینے کے لیے اس آبادی کے رقمے کی طرح سو سے دیکھا جائے تو وہاں پر فنڈز کی اور زیادہ سپیشل ضرورت ہے تو ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے دو ہزار نو کے الیکشن کے جنوب میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک سیٹ کے حق میں تحریف چلی اور بائیکارٹ کرنے کی بھی بات چلی اور دو ہزار آہ سوری اس میں عوامی غنزہ ایکشن کمیٹی کے نام سے کمیٹی بنی جس نے اپنی طور پر کوئی کی بائیکارٹ کرنے کی لیکن اس کی تفسیر جانی کی ضرورتی ہے بائیکارٹ نہیں ہوا الیکشن ہوا وہاں پہ ایک حکومت ایک پارٹی حکومت پہ آ گئی اس کے بعد اگلے الیکشنز ہو گئے اس میں پھر ایک پارٹی حکومت پہ آ گئی اس کی بھی حکومت ختم ہو گئی اب دیسی بار اس کے بعد یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے اندر اب تک ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کی اندر کے لیے ایک کا تو اضافہ ہو رہا ہوں اس وقت سیچویشن ہمیں جو فیل ہو رہا وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی سینسس ہوا ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ تشویش ہیں اندر کے عوام کو تشویش ہے اس سے اور ہم اس سینسس کو قبول نہیں کر رہے ہمارا ذہن قبول نہیں کر رہا اس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں آج سے پانچ سا پہلے جس خلقے کی ووٹرز کی تعداد سیتیس ہزار کے لگ ہو جاتی ہے وہاں پہ ٹوٹل آبادی اس کے تین سال بعد چار سال بعد محض اکاون ہزار چھ سو یا پائن سو کچھ کا ہونا یہ تاجب ہے اٹھارہ سال سے اوبر کی عمر کے روگ پوری دنیا کی آبادی کا اگر آپ تخصیم کرتے اس کو انیلیسس کر کے دیکھیں یا سٹیٹسٹکس کے ماہرین صاحب پوچھیں تو رفلی کوئی پچاس فیصد کی آبادی وہ ہوتی ہے جو اٹھارہ سال سے نیچے ہوتی ہے فق ہوئے ہیں کہ وہ بندہ وہ امیدوار یا وہ پارٹی جو سیکنڈ سیٹ کے لیے مطلب ہمارے جدوجہد دو مزید سیٹوں کے لیے ہمارے صاحب جدوجہد میں شامل نہیں ہوگی اس کے ساتھ کوئی نمبردارد ساتھ نہیں جائے گا الیکشن کمپین میں صحیح یا جو بھی سلسلہ ہوگا اس کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوگا دوسری بات کہ جو حلقبندی تو انہوں نے بہترین جواب دے دیئے کہ حلقبندی ہمارا کام بالکل نہیں ہے سیٹیں ہمیں تین جب ہنگا ہوں گی تو جو حلقبندی پروسیجور کرے گا یا جو رکھے کے لیے ہاتھ سے یا آبادی کیا سب کو پہل ہونا چاہیے باقی اگر کوئی اس میں مزید کہیں اپنے ہنزا سے اگر کوئی ایسی بات آئی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو ہمیاری نظر سے یا میڈیات نظر سے یا کہیں سے نظر نہیں آئی ہے تسلیم شدہ ہمارا جو رائٹ سمجھا گیا ہے میں سو چھہتر آج دو ہزار بیس انیس سو چورانوے میں جو حلقبندیاں ہوئی دو دلہ گلگت کے دو سب دویوزن کو ملا کر ایک سیٹ دی گئی تو وہ آدھی آدھی نہیں ہو سکتی تھی دلہ ہنزا سب دویوزن کے لوگوں نے یہ میرے وہ کیا کہ اس دفعے جو آئی ہے چلے بے شک ہمارے ہمسائیوں کو دی جائے اگلی جلدی ہمیں ہمیں دوسری سیٹ دی جائے یہ انیس سو چورانوے کی بات ہے مطلب تسلیم شدہ حق کی بات میں کر رہا ہوں یہ گلگت بلتستان گورنمنٹ اگلگت بلتستان نے حق تسلیم کیا ہوا اس وقت کا جو بھی ریسٹریٹر تھا کہ اگلی سیٹ ٹھوڑی طور پڑا بھو دی جائے گی کہا گیا ہے میرے جو خلقہ خاص کر جب خلقہ بندی ہوئی تو شناکی کو کسی اور کنسلکونسی میں دے رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے جب ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو جلدی ایک سیٹ ریشنل دی جائے گی فیلا لوگوں کو دوسری بات جب دوہزا تیم میں دوہزا تین میں جب ہمارے کچھ زلہ کنسلر نے دفعات دی اس پہ ایک کمیشن بٹھائے گیا کمیشن نے ہنزا کا حق تسلیم کر کے اے زافی سیٹ منظور کی رکمنڈیشن دی اپنی اور اس کمیشن کی باقیدہ ریکارڈ پہ ہے کہ یہ جو اے دوہزا چار کے الیکشن میں اس کو زافی سیٹ دی جائے کہا گیا لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کو اختلاف کیا کہ اس دفعہ سر پہ الیکشن ہے اب اس کو نہیں کر سکتے مقصد حق تسلیم کیا گیا گیا گلگت پرکستان حکومت نے ہندر کا دوسری سیٹ کا حق دوسری داخل تسلیم کیا اس کے بعد جب بھی ہمارا ہندر کا کوئی اپنی بترداد آئی ہاں الیکشن کمیشن ہو کمیشنر ہو چاہے گورنر گلگت پرکستان ہو چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے کشمیر افیس جو زیر کا وہ وزیر ہو کوئی بھی صدر پاکستان ہو چیف جسٹس ہو جس کو بھی کہا انہوں کا بلکل آپ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے کسی نے نہیں کہا کہ آپ وہ حق نہیں ہے تو ہم پھر آرام سبیتے ہیں سب کہتے ہیں آپ کا حق ہے لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو کیا یہ افسوس ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اب سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کو میرا سواد موقع سامنا آئے گا میرا سواد پچھو ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جو پچھلے جو پائن سال کا جنور رہا اس میں آپ کے پاس ڈیٹھ سال کی نمائندگی رہی ساڑھے تین سال آپ محروم رہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس سیاسی لیڈر نہیں ہوتا ہے تو ہماری کلٹر جو سنیروں کی سب سے نمبردار ایک اہم آہ شخص ہوتا ہے جو عوامی مسائل کو ہر پلے فارم پر اٹھاتا ہے تو آپ لوگوں نے ان ساڑھے تین سالوں میں اس سیٹ کے لیے بات نہیں کی ابھی جو سی ایم کا آپ لوگوں نے ریسپونس دیکھا ہے کہ سی ایم کہے رنگے جی خونزہ کے عوام کیوں نے نکلے اپنے سیٹ کے ہاتھ کے لیے ایک سی ایم ایک سی ایم نے یہ کہا کہ لیکن ہندر کے عوام رونوں پر کیوں نہیں آئے یہ اگر لیڈر ہوتے تو وہ رکالتے نہیں تھے تو آپ لوگوں کی رسپونسولٹی تھی دوسرا سوال آپ نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریاتی وہ نہیں ہے لیکن ابھی الیکشن کری ہے جیسے اجلاح صاحب نے کہا کہ کل کو آپ نے اپنے اپنے پارٹی کا ساتھ دینا ہے آپ کیا کریں گے ابھی جو آپ نے سامنے رکھا ہے آیا جب الیکشن آئیں گے تو اگر سکھ نہیں دی جاتی ہے ٹل الیکشن ڈیٹ اناؤنس کیا جاتا ہے اور سیٹ کا آپ کو کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ دوسری سیٹ نہیں ملتی ہے تو نمبرداروں کا اس الیکشن میں کیا کردار رہے گا وہ آپ نے جو پلیٹ فارم بنایا ہے بینکیو کچھ میں ایک پورشن کمیں جواب ہوں کا نمبرداروں نے پیچھلے جب یعنی پانچ چار سال تک محروم رہے ممبرشپ سے تو کیا کیا ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ اپنے جلی محلے چینل کی مرمک کے سکینوں کے پیچھے دفاسوں میں اور جتنا بھی ٹپ وقت ملا یہی جو میں نے آپ کو کہانی بتائی صرف پاکستان سے ملنا یا چیف جسٹس کو جا کے کنوے کرنا یہ سارا کیا ہے کہ ہمارا یہ سیکن سیٹ تو امیدیں دلاتے رہے ہیں فرحال ابھی بھی ہم موبیلائز پبلک موبیلائز کر کے جلسے جلوس یا وہ والی ہماری وہ نہیں ہے ہم ابھی بھی کسی جائیں گے تو آئین ہی اس میں جائیں گے آئین خواہد و ضوابط کے مطابق ہم ہو سکتا ہے کورٹ میں جائیں گے اگر ہمیں سیٹ نہیں ملتی ہے باقی ہم موبیلائز کریں گے مولیٹکل پارٹیز کو کوٹ میں کیا کہتے جائیں گے سب یہ بھی کلیئر کر دیں کی کوٹ میں جا کر آپ سٹے لیں گے لیکچنگوں پر یہ کیا کریں گے جی ہم بلکل پوشی کریں کہ سٹے ہونا چاہیے اور جو ہونا میں سکتا ہے سٹے تو تیکنی کا چیز ہے ابھی آپ آگلے سوال کریں اس میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے پہری بات یہ ہے کہ جو محرومی جس کا رحیم صاحب نے ذکر کیا جیڑ سال کی بھی رہی اور ساڑھے تین سال محروم رہے اس کا احساس تو ظاہر ہے ہم سب کو ہوا لیکن ایک طرح کی بیوسی بھی تھی یہ اس حقیقت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس میں آپ کی ہائیسٹ جوڈیشپ فورم سپریم اپیرٹ کورٹ تھا اس کے ہاں سے وہاں سے آرڈر نکلا آرڈر نکلنے کے بعد اس آرڈر کو وہی پہ ہی ریویو کے لیے دوبارہ بیٹھا سلیم صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا رہا تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف اس نے وہاں پہ ریویو کیا ریویو کی پیٹیشن اب ڈیپینڈنگ ہے اب تو جا کے وہ خاتم ہو گیا تو وہ انفرکچوز ہوگی شاید تو ریویو کی پیٹیشن پڑی رہی آخر جو تک دا صرف وہاں پہ ریویو کی پیٹیشن پڑی رہی بلکہ سپریم کورٹ گیا وہ اسلام آباد سپریم کورٹ کا اندر اس نے چیلنج کیا بلکہ سپریم اپیلٹ کورٹ کے آرڈر کو اور اس آرڈر کو جو وہاں چیلنج کیا گیا وہاں پہ ہیرنگ نہیں ہوئی اب بھی وہاں پہ پینڈنگ پڑی ہے یہ ریالٹیز ہیں اب آپ بتائیں عدالت کے خلاف آپ نکل کے روڈ پہ تو بھی کر سکتے ہیں pannt کا احترام ہوتا احترقار ہے آپ پلٹیکل ڈسیشنز کی مخالفت کر سکتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں وہ آپ کا حق ہے ہیں زیادہ تظہر اللہ ڈالنمہ، امحبان کرنے جا سے چکم بھی اندارہ کا مربعہ ماشاء اللہ۔ جناب آپ سوشن میڈیا بہت زیادہ جاتے ہیں آلگین گزیدین یادی ہواتے ہیں کہ امیٹم مکرین آپ کے خواستر بن سکر تو peg نز پیرا سے آئے غمات بازے اب جانتہی بڑی پر ح petrolہ 온سان پر حضوری مؤٹ کردے ہیں میں نے کمنٹ ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ میں حضارش کر رہا ہوں کل رات کو میں نے فیس بک پہ ان کا کلپ ایڈیٹڈ شکل میں دیکھا وہ پورے کلپ نہیں ہے درمیان میں بات کھاٹی گئی ہے اور اس پہ ٹیزر لکھا ہوا ہے ٹیزر کا کیا بتا ہوا وہ اس کا اکترہ کا پرومو تھا وہ ایک چول جو اس کا انٹریو ہے جب تک پورے کانٹریکس نہ پورا نہیں سن سکتے پوری بات کا ہمیں پتہ نہیں چاہتا ہے تو وہ سنسنی خیز جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو جن پر ٹیزر بنایا ہوا اس کی بنیاد بظیر ہم کریٹ نہیں کرتا ہے اور اگر یہ بات کی ہے انہوں نے اس طرح سے جیسے کہ وہ دکھایا گیا ہے تو ہم اس کی اس بات کی مضمت کرتا ہوں میں تو میں مضمت اس لیے کرتا ہوں یہ اس کا کام تھا یہ اس کی پارٹی کا کانڈیڈر تھا جس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا پہلی بات میری یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ڈسکوالیفائی ہونے والا ہے جو اہل ہی نہیں ہے اس کو ٹکٹ کیوں دیا اس کی پارٹی سب سے پہلی بات اس کی کیوں آیا یہاں پر سابق سیم یہ باتیں تو ہیں لیکن بہرحال اس پر ہم کمنٹ اس لیے نہیں کر رہے چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے بات سنی نہیں ہے وہ تو اس میں بزارش آپ کے ذہن میں یہ بار بار مجھے آہ شاید محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی آپ یہ الیکشن کے قریب آپ لوگوں کو یہ پریس کنفرس کرنے کی کیوں ضرور محسوس ہو اصل بات مجھے ایسا لگ رہا ہے تو یہ آج کا جا تجھے نہیں ہے پچھلے دو سالوں سے ہم اسلام آباد کے اندر موجودہ گورنر سابقہ سی ایم اچھا پریزیڈنٹ آ پاکستان موجودہ پریزیڈنٹ آ پاکستان لا منسٹری ہم اچھا ہمارا امور کشمیر حرب وہ ایسا ادارہ ایسا فورم ایسا لیڈر ہم نے نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم اپنے حقوق کی بات لے کے اپنا درخواست لے کے خونزہ کی محرومیوں کو لے کے ہم نے گئے ہوں وہاں بھی یہ ہمارے بہت سارے سیاسی لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تشریف کی ہے آج بھی ہم ون پرنڈ ایجنڈا خونزہ کے دو سیٹوں کے حوالے سے ہے تمام ہمارے جتنے بھی نمبردار صاحبان ہے وہ ہر اپنے نظریہ رکھتے ہیں ہم اس میں اس کو پابند نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے وہ الیکشن میں بھی جانا چاہتا ہے نہیں جانا چاہتا ہیں ان کا جمہوری حق ہے وہ جس طرح وہ فیصلہ کرے وہ ایک شہری کے حیث سے کریں گے لیکن ایک سیٹ یہ دو سیٹوں کے حوالے سے ہنزہ کے اس ایک ایجنڈے کے اوپر ہم سب متفق ہیں رہی بات پچھلے کئی سالوں سے ہنزہ ڈیزاسٹر کے زد میں رہا ہے عطابات سے لے کے اُلتر نالے سے لے کے شش پر نالے تک جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں بنیادی طور پہ ہنزہ کے نمبردار صاحبان ہر مشکل میں دن ہو رات ہو بارش ہو دوپ ہو غم ہو خوشی ہو غریب عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے جو احساسات ہیں ان کے جو مشکلات ہیں جتنا نمبرداران ہنزہ کو اس کا ادراک ہے کسی شاید کسی اور کو نئے ہوگا تو ابھی ہم ہم بحصت زمدار شہری کے ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی دعویٰ دیں گے ہمارے جتنے بھی ایکٹویسٹ ہیں ہمارے دانشور ہیں انسانی حقوق کے جتنے بھی ہمارے فورمز ہیں ان سب کو ہم بلائیں گے اور ان کے سامنے یہ نکتہ رکھیں گے وہ کس طرح سے اس نکتے کو آگر بڑھاتے ہیں اس حقوق کو اندر کے عوام کا حقوق سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں پھر ان کے اوپر ڈیپنڈ ہے باقی ہمارے جیتنے بھی ہم نمبردار صاحبان ہے ہم اس ایک اس کے وہی بزرگ بات کی رہے ہیں ہم ابھی جیسے کہا کہ پلٹیکل پارٹیز کیوں بھی لا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ ہوگی اس کے علاوہ پارٹیوں میں نہیں ہیں انڈیپینڈنٹ طور پر کام کرتے ہیں جو پلٹیکل ٹھیکنگ کرتے ہیں جو فیڈ میں لوگوں کیلئے اسٹرکل کرتے ہیں ایکٹیم لوگ ہیں یہاں پہ اچھے خاص کتاز آتے ہیں لوگوں کی آپ حضرات ہیں جو باخبر سب سے زیادہ ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے ایک فورم ایک جگہ بیٹھ مل بیٹھ کے غور کریں گے فکر کریں گے سوچیں گے کی راستہ کیسے نکال آ جا سکتا ہے یہ سوال یہاں پہ میں اس کی وضاحت کرنا ہے جو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال ہو سکتا ہے کہ چونکہ الیکشن قریب آ چکے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا میں اس اتفاق نہیں کرتا میں اس اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ یہ کوئی آئیڈی ترمیر نہیں ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کا ایک ایگزیکٹیو آرڈر ہے پریزیڈنشل آرڈر ہے پریزیڈنٹ کے پاس سمری جانا ہے پرائی منسٹر سے اور اس نے اس پہ سائن کرنا ہے تو اس ایگزیکٹیو آرڈر کے سائیڈ کرنے کے لیے لمبے چوڑے عرصے کی ضرورت نہیں ہے تو گورنمنٹ دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے نہ دینا چاہے بہانے برانے چاہے تو بہانے سو قسم تو پس سکتی ہے ٹائم ہے سر اس میں ایک لوگوں کا ایک بہت ہی معصومانہ سوال یہ سوال ہے آپ مائنڈ نہ کریں سوال یہ ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے نمبرداران ہیں ٹیک ہے نا جس طریقے سے ایج اے ایج اے ویلیج اوفیسر کیوں کے پاس سرد ہوگی ہے کیونکہ ویلیج اوفیسر بڑا بلا ہوتا ہے ایج اے ویلیج اوفیسر جو ان کی ریسپونسبلیٹی ہے جو ہمارے خواہشات کے اس مطابعہ سائز وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے وہ آگے جا کے کسی میں کسی مسئلہ حد کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے ٹی او آرز میں ہے تو شاید لوگوں کا زیادہ امیدیں آپ پہ وابستہ ہوں گی وہ اس لیے کیونکہ ڈمائدہ بھی نہیں ہے وہ یا نمبردار کنے کے جائیں گے یا کسی صحابی کو پگڑیں گے یا کسی اور ذمہ دار ہوں گے تو لوگوں کا یہ ایک شکایت رہی ہے آپ سب نمبردارے سے نہیں ہوں گے آپ میں سے کچھ نمبردارے سے ہوں گے جو کسی مسئلہات پہ شکایت ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ اس کی وضاحت کر لے کیا آپ کیوں ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر لے آوام کے تو آپ ملکل آوام کا باشاور لوگوں کا یہ سوال ہے بلکہ مصومانہ نہیں ہے یہ جو معاشرے کو سمجھتے ہیں وہ اپنے ریٹس کو سمجھتے ہیں تو ان کے سطرح سے سوالات آتے ہیں تو سوال کا ناشی بات ہے وضاحت ہوتی ہے نمبردار صاحبان کے اوپر آوام کے بہت بڑے توقعات ہوتے ہیں ایک تو دو قسم کو ہوتے ہیں ایک ٹرائپ کا نمبردار ہوتا ہے ایک پتی کا نمبردار ہوتا ہے دو قسم کے نمبردار ہوتا ہے اکثر ہمارے علاقے میں ٹرائپ کے حساب سے نمبردار ہیں تو نمبردار صاحبان آوام اور حکومت کے بیچ میں وہ بریج ہیں جو کی دونوں کے مشکلات کو ایک بیلنسنگ رول ادا کرتے ہیں نہیں ہم کسی کو جذبات میں لاکے کسی کو اوبارنا چاہتے ہیں نہیں ہم کسی کا حقوق دبانا چاہتے ہیں بے اپنا آپ کو نمبردار مکلے کرنے کے لئے ہم اگر آوام کے حقوق میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ضرور ہم حکومت کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا آوام کا شو بنتا ہے آوام کے مشکلات یہ ہیں اگر قومت کی طرف آوام کے طرف سے کچھ جذبات آتے ہیں پھر ہم آوام کو بتاتے ہیں اس سے آگے جذبات کا حد ہے اس سے آگے ہم نہیں جائیں رہی بات ہر چیز کا ایک حدود ہوتا ہے آپ نے بالکل کہا قوابط و ضوابط ہیں ہم قوابط و ضوابط کے اندر آئین جو ہمیں حقوق دیتی ہے پاکستان کا جو آئین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بنیادی شہری کا جو حق ہے حق نمائندگی ہم مانگ سکتے ہیں ہم لے سکتے ہیں یہ ہمارا بنیادی حق ہے باقی عوام کے بہت سارے توقعات ہوں گے سیاسی لیڈر سے بھی بہت سارے توقعات ہوتے ہیں اس پہ بھی سیاسی نمائندہ نہیں اتر سکتا ہے ہمارا بہت بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لیڈرز کے اوپر بھی لوگوں کا کرٹیسائز ہوتا ہے تنقید ہوتا ہے لیڈرز کے اوپر تنقید ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا اصلاح جذبات کے بجائے اقل اور دوراللیشی سے اس کا مسئلے کا حل نکالا ہماری ذمہ داری اچھا آپ کے جو معصومانہ سوال کا جواب میں دب یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مسئلہ تونک آپ کا سوال بڑا وہ ہے مسئلہ تونک کے شکار نمبرداروں کے بارے میں ہے اگر نمبردارانہ ہنزہ مسئلہ تونک کے شکار ہوتے تو ہماری ایک کال پہ تمام نمبردارانہ ہنزہ جن جمعنا ہوتے ہیں باقریبا پچاس چاری سکتر میں سے پچاس نمبردار حاضر ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ہم سے دیزیادہ جذباتی انداز میں دوسری سیٹ یا دیزی سیٹ کے لیے انہوں نے ہمیں منڈیٹ دیا ہم کون کون اسلام شاہ کامیل صاحب اور اجلال صاحب سلطان مدد صاحب علی مدد صاحب فضا کریم صاحب سلطان عیو صاحب اور حاجی مرزا صاحب ہمیں منڈیٹ دیا کہ آپ پوری جو آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے معصومانوں سوالوں جو آپ نظر یہ ہوتے اگر ہم مسئلہتوں کے شکار ہوتے تو اللہ کے فضل سے وہ جو ستر ساٹھ نمبردار آئے تھے وہ بھی مسئلہتوں کے شکار نہیں ہیں انچاللہ ہوتا اللہ اپنے گاؤں کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ و شانہ کھڑے ہیں ان کے مسائل لے کر آج کھڑے ہوگئے وارنہ نمبرداروں کا منڈیٹ شاید میں نہیں سمجھنا ہوں کہ یہ تھا نہیں تھا یہ منڈیٹ تھا پولیٹیکل ایک وز کا پولیٹیکل پارٹیز کا کچھ نہیں کیا آپ ہم سمجھتے ہیں نمبردار بیادہ اپنے اس منڈیٹ سے آگے جا رہے ہیں اور ہم اس مسئلہتوں کے شکار کوئی ہونے والے نہیں ہیں بہت 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 سال بہت بہت بڑے اس وقت آپ چونکہ الگ الگ نظریات کے لوگ ہیں اس وقت آپ کا نظریہ کہاں جائے گا کیا کہ کمپرومیس کریں تو اس نظریہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پہلی بار صحافت کی دنیا پریس کلپ گنزہ کے دربار میں حاضر ہوں شاید مجھے بولنے میں توڑے دقت ہوگی تو گنزہ کی ایک الگ تاریخ ہے لیکن میرے جیسے ناقابل اولاد پیدا ہونے کی وجہ سے آج جو ہم سزا بگت رہے ہیں ان شخصیات کی جن کی تعریفیں جن کی خلق لہو ان مزاروں پہ ان کیا کہتے ہیں جدار وقت کے جادگاروں میں شاید ہم مکن خادر کرنا بھول چکے ہیں اپنے مفادات جہد میں ہم مصروف ہیں دوسری بار میں خالی ایک شخص سے گلہ نہیں کروں گا پورا ہونزہ کے جتنی شخصیات ہیں میں ان سے گلہ کرتا ہوں چاہاں وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو میں تو سب سے پہلے مذہبی شخصیات سے گلہ کروں گا گو کی اسماعیلی ہو لے کہناتے ہیں یہ کھلی کوئی آیاں ہے الحمدللہ اہل سنت والا اپنا منواتا ہے اہل تشریف والا اپنا منواتا ہے جب اسماعیلی کی باری آتے ہیں تو کہتا ہمارا امام کا فرمان نہیں ہے آپ اس میں نہیں ہے الحمدللہ میں امام کا فرمان پر کیوں عمل نہیں کروں میں ہوں پاکستانی میرا باپ میرا دادا میرا بائی اس سرزمین کے لئے شہید ہوا ہے اس جنڈے کے لئے شہید ہوا ہے اور مجھے بھی شہادت اگر نصیب ہو تمہیں قبول کرنے کے تیار ہو رہی بات منوانے کے لئے میں اور آپ چاہے وہ شہرسی ہو مذہبی ہو اچھا آپ کے لیٹ فارم سے کیا کہتے ہیں صحافتی صحافتی ہو سب کو مل بیٹھ کے اس ہنزہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کی آپ کو انہوں نے کوئی مقام الگ نہیں دیا یا مجھے کوئی مقام الگ نہیں دیا سب کو گمراہ کیا ان سیاسی پارٹیوں نے کیا شہرسی میں کسی سیاسی پارٹیوں نے کیا اس کی وجہ ہم نے جن کی قدر کی انہوں نے ہمیں مایوسی دیا اس کے لئے وہ کچھ نہیں دیا آج ہم رو رہے ہیں کیار عربوں روپے کا ہمارا نقصان ہوا لیکن جو شخص آیا اس نے اپنی اپنی ذات کی میرے خیال زیادہ زیادہ اپنے قوم کے لئے کچھ کیا ہو کوئی سپاہی بردی کیا ہو کوئی کسی کو نوکی اس کے لئے غنزہ کے لئے اس کی وجہ کیا ہے آج ہمیں کہہ رہے کی ہنزہ سیاسی حقین ہے لیکن ہنزہ کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں میں خود ہنزہ والا ہوں شابیق جیسے شخصیت چلا اس پر اس میں بولنے میں کیا حق ہے وہ چار بار اسمبلی میں آتا ہے جب کوئی ہنزہ کا جاہل آدمی میرے جیسے کوئی جاہل آدمی یہاں آتا ہے کہتا ہے میں آپ کے خدمت کروں تو جو پڑے لکے ہمارا بائے فیس بک کی دنیا میں امریکہ کو بھی نہیں بخشا ان لوگوں نے میرے خیال اس کو بھی پیچھے چھوڑا لیکن عملی طور پہ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی یہ کام کرنے کے لئے تیار ہے وہ نہیں کرتا ہے یہاں کام تب ہوگا جب کوئی عملی طور پہ سوچے گا یہ بولنے کی حد تک روڈ پہ جا کے بازار میں گپ لگا کہ میرا ٹائم اگر پاس کرنے کی حد تک ہے تو ہنزہ کی قوم یہ کیا بھی کہ میں کہتا ہوں سو سال اور پیچھے رائیں گے دنیا کے نظروں میں ہم آگے دیکھو آج حالت جو اس خدا تعالی کی ذات کی مہربانی ہے جو ہم پہ موجزہ ہے یہ طور پہ لوگ آکے ہمارا پھر بھی تعریف کر کے جاتے ہیں کہ ہنزہ کیا تھا ایسا مزا ہے ویسا ہے پتہ نے اس کو پانی ملا بجلی ملا لائٹ پہ کیا نہیں کیا پھر پہ خدا تعالی کے احسان کی موسم ایسا دیا لائٹ کو بھی وہ برداشت کرتا ہے یہ نمبرداروں کا یہ فطرت ہی نہیں ہے کہ بہیسیت میرا تو والد تھے اس کے بعد بھائی تھے اب میں ان کے وفاق کے بعد پھر بہیسیت ہے جو ایک وراثت میں ملی ہے وہ مجھے ملی ہے اور الحمدلہ میں خوشی محسس کرتا ہوں کہ اس علاقے کے سپوت ہونے کے ناتے میں اس علاقے کی دل و جان سے خدمت کروں گا لیکن اوم کو بچائیے کہ وہ کس طرح کے نظریے رکھتے جب میر صاحب کی باری آتے تون تین سیٹے اٹھا کے کس نے دیا ہونزہ کی لوگوں نے دیا میں نے تھوڑا دیا ایک فرد واحد نے دیا پورا ہونزہ نے دیا گوچال نے دیا شناکی نے دیا آج کس بات کرونا ہے پھر پارٹی دیکھو کوئیسی ماروی میمن جیسے ایک خاتون آکے ہونزہ تو بے خوب بنا کے گئے اس پر عمل کے ہونزہ بنا ہے ابھی راتو رات یہ کنپنسیشن مل گیا روڑ کے پیسے ملے ہونزہ مالا مال ہو گیا اور ہونزہ سے جو غربت دور ہو گئی اس سے پہلے پپل پارٹی کی دور آ گئی انہوں نے کیا کیا کہ لاشے گرا دیئے بہشت بہشت ہے پپل پارٹی کے کارپل میرا بھائی ہے صدر بھی ہوں گے لیکن میں کہتو اگر دل میں کچھ موں میں آگا رہا ہوں میں نے پہلے بتا دیا بہشت ہونزہ والے مجھے نمبرداری سے غرض نہیں ہے مجھے پارٹی سے غرض نہیں ہے میری سرزمین سے مجھے گرے اور میں پاکستانی ہوں رہوں گا مرتے دم تک رہوں گا یہ میری جان ہے یہ میری آن ہے یہ میری پہچان ہے لیکن اس پہچان کو پھر سرزمین پاکستان کے اندر جو ہمارا دوسروں کا حقوق ہے اس کے برابر میں حمل آنے کے لیے حکومت کو کوشش کرنا چاہئے ان حکومت جو گئے گزرے حکومت تھے وہ تو گئے ہیں اب آنے والا یہ کہتا ہے مجھے تحریک انصاف نام ہے ہم امید کرتے ہیں توقع کرتے ہیں انصاف کا جو چابی ہم نے دیا سی پے کا چابی اس چابی کو بھی ہم حوالہ کرتے ہیں اور انصاف یہاں سے شروع کرے کیونکہ ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا ہم ترس رہے اور ہمارا حق ہے کوئی ہم زبرتی نہیں کر زور نہیں کر رہے آپ پلوچستان کا اندر جاؤ محمود خان اچکزے اپنا پارٹی بنا کے چھوڑا آپ نے قوم کے لیے حقوق کی جنگ لڑا ہے پارٹر کھلے ہیں اس طرح ادھے والی خان کے بیٹے کا کیا نام ہے یہ اسپندیار والی جا جا کے بیٹر کھول کے بیٹا آج انسے پی ہمیں مقروض بنایا سواد سے نے بھی گاڑیاں کے جو تھوڑا بھوڑ سرمایہ میں وہ لے کے کالی بازاروں میں گھومنے کے حد تکے کاروبار نہیں ہے کوئی سنت نہیں ہے کہ نہ کوئی سوچ رہے کہ میں آگے جا کے کس طرح اپنے قوم کو پڑے لکھے تو ضرور ہے لیکن ان کو کوئی سنت تو ہو کوئی کارخانہ تو ہو کوئی اور کاروبار تو ہو جس میں آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے بینک والا آپ سے کیا لیتا ہے وہی جو ان سے لیتا حقوق آپ کو کیا دیتا ہے کہیں آدھا لے لو یہ محرومیاں جو ہیں نا جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے اختتام الحمدللہ ہو گیا میرے خیال میں میں بزاعت خود اگر مجھے حقوق دیتا ہے عمران خان میں اس کے ساتھ ہوں حقیقت بے ہوتا ہوں میں کسی سیاسی پارٹی سے واسطہ نہیں میں نہیں سو فیصد نمبردار ہوں کے ساتھ تو اگر ہمیں حقوق دیتا ہے لیکن آگر حقوق نہیں دیتا تو میری ذاتی رائے اگر اس سپریم کورڈ کے دروازے بھی کھٹ کٹانا ہو تو ہم کھٹ کٹانا دیں گے میرا ذاتی ہے وہ ہے ابھی نمبردار سب کیونکہ اس میں نہیں چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر ہم نے اس کن کیلے خدمت کر دی ہے تو پھر پیچھے ہڑ کے نہیں آگے جا کے حق کے لئے لڑیں گے ہم کسی کے خلاف جنگ لڑنے نہیں آیا انشاءاللہ اگر جنگ لڑنے ہوگے ہنڈیا سے یا پیچھو سے یہ حمزہ کے یوت سارا نوجوان بڑے نوجوان سب لڑیں گے یہ ہماری جان ہے ہماری آن ہماری پچان ہے شکریہ تو کامیجان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہو آپ کے معصومانہ سوال سوال بہت ملتبہ زبادست ہے معصومانہ نہیں ہے آپ کے تمام سوالہ جو نے پڑھے ہم والد سوال ہے اچھا دوہزار پندرہ میں جب الیکشن مسلم لیگ نوم نے زلہ ہنزہ بنایا ووٹر کسی کا بات نہیں مانتا ہے بادشاہ ہوتا ہے پولنگ بوت ہوتا ہے وہاں اس کی مرضی ہوتی ہے کس نے ان کو کہا تھا کہ میرا ہنزہ کو وٹ ہو صرف زلہ ہنزہ نے چکھایا یہ اس نے ہمیں زلہ ہنزہ دیا ہے آج بھی اگر چیٹ مل جاتی ہے تو جیسا کامل جان صاحب نے بتایا کہ وہ فیصلہ کرتا ووٹر جا کے خوش ہوتا ہے تو وہ دیتا نہ میں اس کو کہتا ہوں نہ کوئی ہوتا اس کو کہتا ہوں جب خوش ہوتا ہے ووٹر کیسی حکومت سے تو وہ اس کو وٹ جیتا ہے چکریہ